آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے بارت افغان سفیر کی بیٹی کے معاملے پر پروپیگنڈا کر رہا ہے غلط تصویریں پھلا کر عالمی میڈیا کو گمراہ کیا گیا ترقیقات کے بعد حقائق دنیا کے سامنے لائیں گے پریس کانفرنس میں وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ اگواہ تشدد اور دمکیوں کی دفعات کے دہنوں قدمہ درز کر لیا ہے پھر حال کوئی ملزم کی رفتار نہیں ہوا اس کی مدد سے تحقیقات جاری ہیں داسو واقعے پر وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ داسو واقعے پر پاکستان اور چینی ادارے مشتر کا تحقیقات کر رہے ہیں سی پیک اور داسو سمیت تمام صبح پر کام جاری رہے گا پرانے کیسز کی تصویروں کو جو پشاور اور افغانستان کی تصویروں کو سولہ تاریخ کے اس واقعے سے منسلک کیا جو کہ سرسر زیادتی ہے یہ انڈیا کی سرشت میں شامل ہے جہاں پاکستان کی بدنامی کا مسئلہ ہو اس کے لیے وہ اپنے میڈیا کو استعمال کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب نے کل دو مرتبہ حدایت کی کہ افغان ایمبیسٹر کی بیٹی کے کیس کو ٹاپ پرارٹی پر اس کی تیہ تک پہنچا جائے جیسے جیسے وہ ہم سے تعاون کر رہے ہیں اس کیس کی جو ہے وہ کڑیاں کھل رہی ہیں لیکن ہماری فوٹیج میں کھڑا مارکیٹ سے ان کا راول پنڈی جانا اور پھر وہاں شاپنگ مال پر اترنا یہ بھی ہماری انویسٹیگیشن میں شامل ہے اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ راول پنڈی سے دامنے کو کیسے آئیں سو جس وقت یہ گتھی جو ہے آج شام تک سلج گئی اس کیس کی ساری کڑیاں مل جائیں گی اور ہم انٹرنیشنل میڈیا کو خاص طور پر جس کو کہ انڈیا نے میس گائیڈ کیا ہوا ہے حقیقت کے قریب لے جانے میں وزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن میں موسیقی